گرمیوں کے موسم میں وزن کس طرح سے کم کیا جائے اکسو لوگ یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں آپ نے پانچ سے چھے کلو وزن سر دو ہفتوں میں کیسے لوس کیا آج میں آپ کے ساتھ وہی ریسپی شیئر کرنا چاہی ہوں جو میں نے اپنے ویٹ لوس کرنے کے لیے کی تھی ویٹ لوس کرنے کے لیے جو میں ایک پوڈنگ بنانے جاری ہوں یہ بہت سمپل سی اور سادہ انگریڈنٹ سے بننے والی ہے جس میں ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہمیں پس آم ہے دہی ہے اور تخ ملنگا ہے یہ ریسپی اور یہ پوڈنگ آپ ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں دوپہر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور رات میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ایک کب دہی لے لیا ہے اور اس دہی کو ہم نے لیا ہے کھٹا دہی لیا آپ میٹھا دہی بھی لے سکتے ہیں کھٹا دہی بھی لے سکتے ہیں چونکہ مجھے آویلیول تھا کھٹا دہی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تخ ملنگا اور جو تخ ملنگا ہے وہ ایک ٹی سپون جو ایک تخ ملنگا میں نے بھگو دیا تھا یہ بھگونے کے بعد کچھ جیلی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دہین کے اندر جو ہے وہ تخ ملنگا ایڈ کر دینا ہے جب اب دخ ملنگا دہین کے اندر ڈال دیں گے دہنے آپ نے اس کے بعد باری آتی کہ اس کو بیٹ کیا جائے اب آپ کے پاس کیا تو چونکہ دہین جتنا بیٹ کریں گے وہ اتنا لکورڈی ہو جائے گا تو اگر آپ چاہیں تو آپ تخملنگوں کو پانی میں نہ بھیکویں ڈائریکلی اس دہین میں ڈالیں اور تھوڑی دیر دہین کو چھوڑ دیں اب آپ نے چونکہ تخملنگ کا دہین میں ڈال دیا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لینا ہے جب ہی اچھی طریقے سے بیٹ اور مکس ہو جائے گا دہین اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہنی ڈالیں گے یعنی کہ شہد ڈالیں گے شہد میں اس وجہ سے ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے پاس دہین کھٹا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ترش فیل ہو رہا تھا اس میں تقریباً آپ ایک ٹیبل سپون کے قریب آپ اس میں ڈالیں گے ہنی کو ایٹ کریں گے یہ بات یاد کی کہ چونکہ ہم ویٹ لوس کر رہے ہیں تو ویٹ لوس میں ہم نے شوگر کا استعمال نہیں کرنا ہم نے شوگر جو ہے وہ نیچرل فروٹ سے ضرور لیں گے مگر جو چینی ہے ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے جب آپ کے پاس یہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا دہین ایک گلاس لیں گے اور گلاس کے اندر آپ نے دہین اور جو تکھ ملنگا اچھے سے بنایا ہوا ہے اس کا مکشور وہ آپس میں اٹ کریں گے یعنی کہ جس طرح سے ہم بریانی کی ایک لیئر لگاتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے دہین کی اور ایک آم کی جو ہے وہ لیئر لگانی ہے ہمارے پاس آم کا بتاتی چلوں کہ آم کے بہت سے بینیفٹس ہیں اس کے اندر کولیسٹرول نہیں ہوتا فائبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ وائٹیمن سی وائٹیمن اے یہ ان کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آئرن بہت کانٹیٹی میں ہوتا ہے یعنی کہ وہ فیمل جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے تو اگر وہ ویڈ لوس کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لیے ایک سب سے بہترین ریسپی ہے وزن بھی کم کریں اور خون بھی بنایا ہم اس کے اندر مسلسل جو ہے ایک لیئر دہیں کی اور اس کے ساتھ ہم آم کی لگا رہے ہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ آپ کو آم تاثیر میں گرم ہے کہ آپ کو اس میں پمپلز نکل آئیں گے دانیں نکل آئیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوں گا آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو دہیں ہیں وہ اس میں پرو بائیوٹکس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ویٹ لوس کرنے میں سب سے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے سمرز میں اور اس کے ساتھ تخمہ لنگا بھی تاثیر میں تھنڈا ہے اگر آم آپ کے پاس گرم ہے اور آپ کے پاس دہیں اور تخمہ لنگا تاثیر میں تھنڈا ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی مہدے میں گرمی نہیں ہونے دیں گے تو اس لیے آپ بے فکر ہوکے اس ریسپی کو اس پوڈنگ کو تیار کریں کہ آپ جو ہیں وہ آرام سے اس کو بہت بنا سکتے ہیں بہت جلدی سے بنا سکتے ہیں بس آم کو چھیلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اگر آپ کے پاس گیا ہے کہ دو سے تین منٹ کے اندر بلکل ریڈی ہو جائے گی آپ اس میں ٹیسٹ کے کارڈنگ جو ہے سینیمان پاوڈر ڈال سکتے ہیں آپ نے اس میں کوئی ایکسٹر فلیور نہیں ڈالنا ہاں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اگر آپ چاہو تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ بینینہ ایسنس بھی ڈال سکتے ہو جی تو ہماری پر ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہوئی ہے اور یہ بہت سی جھٹ پٹ سی بن جائے گی اللہ حافظ